اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں مجھت کرتا ہوں بچوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بچوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ اینول اگزیم کا جو ریزلٹ ہے اس حوالے سے کچھ بچوں نے مجھ سے کوئسن پوچھے ہیں اس میں انٹیند کلاس کے سٹورنٹ بھی ہیں اور اس کے اندر سیکنڈ ایر کے جو سٹورنٹس ہیں وہ بھی ہیں بچوں یاد رکھئے گا اس اگزیم کے اندر نارملی تین طرح کے لوگ اپئر ہوئے ہیں ایک وہ لوگ جو لوگ ایمپروو کر رہے ہیں ایک وہ لوگ جن کو سیپلی تھی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایز ای فریش کینڈیٹ کے طور پر بھی اپئر ہوئے ہیں یا وہ کمپوزٹ ایڈیمیشن بھی انہوں نے بھیجا ہوا تھا تو ان ساری چیزوں سے متعلق بچوں نے سوال پوچھے ہوئے ہیں ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کی جو ساری کنفین ہے وہ دور ہو سکے سب سے پہلا تو بچوں کا ایک مسومانہ سوال تھا کہ سار یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ جو اگزیم ہے سیکنڈ اینول کا کیا اس کے اندر ہمیں پاس کر دیں گے اس کے اندر ہمیں دوبارہ سے فیل تو نہیں کریں گے بچوں یاد رکھئے گا یار یہ تو آپ لوگوں نے یار پاس ہونا ہے انہوں نے نہیں آپ کو پاس کرنا نہ وہ آپ کے اوپر کوئی سختی کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کی آپ کو کوئی فیور دیں گے تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے یہاں ایک موسٹ امپورٹنٹ کوئیسن ہے بچوں کا اس میں یا سیپلی والے ہیں ایون کے یا پھر ہمارے پاس امپروور لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم لوگ نے ایڈمیشن تو بھیج دیا تھا لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پیپر نہیں دینا چاہتے یا سر ہم لوگ جو ہے وہ ایڈمیشن بھیجا تھا اور پیپر بھی دے رہے ہیں بٹ انفارشنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دفعہ بھی پاس نہیں ہوں گے تو سر ہمارا کیا سٹیٹس ہوگا اور امپروور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر ہم لوگ جو ہے اگر سپوس کریں فیل ہو جاتے ہیں یا ہمارے مارکس امپروور نہیں ہوتے یا ہم لوگ نے ایڈمیشن بھیجا تھا اور ہم پیپر نہیں دیتے تو سر کیا ہوگا بھے بچوں یاد رکھیے گا یہ سارے لوگ ان کا جو آلریڈی سٹیٹس ہے اگر آپ پہلے سے پاس ہو تو آپ پاس رہو گے آپ کے ریزلٹ کے اوپر صرف لکھائے گا کہ آپ کے مارکس امپروور نہیں ہوئے اور وہ جو پرانا ریزلٹ ہے وہ کہیں نہیں جائے گا آپ اگر اگین امپروور کرنا چاہو گے تو دوہزار تیس کے اندر آپ امپروور کر سکتے ہو سیم اسی طریقے سے اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور سیم اسی طریقے سے اگر کسی بچے کوئی سیپلی ہے اس نے اگر وہ ابھی سیپلی نہیں دینا چاہتا ایون کے اس نے ایڈمیشن بھی بھیجا تھا تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ دوہزار تیس کے اندر دوبارہ ایڈمیشن بھیج کے بھی اپنی سیپلی کلیئر کر سکتا ہے اور ایون کے اگر وہ پیپر دیتا ہے اور اس کو اگین پھر سے سیپلی آ جاتی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ دوہزار تیس کا جو فاسٹ انور ایگزیم ہوگا اس میں اپیئر ہو کے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو کلیئر کر سکتا ہے تو یہ سارے کام جو آپ ابھی کرنا چاہتے تھے یا کر رہے ہو اگر یہ دوبارہ ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہ رہے تھے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ دوہزار تیس کے اندر دوبارہ یہ کام کر سکتے ہو اور پھر بچے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ساری یہ سارے کام اگر ہم نہیں کر پاتے ہمارے سیپلی نہیں کلیئر ہو پاتے یا ہمارے مارکس ایمپروو نہیں ہو پاتے تو سر پھر کا پیپر ہوں گے بچو یاد رکھیے گا کہ آپ ریگولر سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن جائیں گے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ایڈمیشن بھیج دینا ہے اور اسی کے ساتھ آپ لوگ کے جو ہے وہ پیپر ہو جائیں گے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے یہاں ایک اور پیسن بچے کا یہ بھی تھا کہ ساری جو فرسٹ انول اگزیم تھا دوہزار بائیس کے اندر اس میں تو جو پاسنگ کریٹیریا تھا وہ تیتیس پرسنٹ پہ وہ پاس کر رہے تھے اور وہ دونوں سبجیکٹس کے جو پارٹس تھے ان کو ملا کے پاس فیل کر رہے تھے تو کیا اب بھی ویسا ہی فارمولہ ہے یا اس میں کوئی چینجز آئی ہیں کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب فورٹی پرسنٹ والا پاس ہوگا تیتیس والا پاس نہیں ہوگا اور دونوں پارٹس کو بھی نہیں ملا جاگا آپ کو اسی پارٹ میں جو ہے وہ پاس یا فیل ہونا ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے آپ لوگوں کا جو فارمولہ ہے وہ سیم فرسٹ اینول والا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہیں آپ کے دونوں سبجیکٹس کے مینز کیمسٹری پارٹ ون ٹو دونوں کو ملایا جائے گا اور اس کے اندر آپ کے جو مارکس ہیں وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہونے چاہیے ہیں اگر وہ ہو گئے تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا یہ والا جو قیسن تھا یہ بڑا انٹریسٹن تھا بچائے کہہ رہا تھا کہ سار میرے نہ سپوز کرو میں سیکنڈ ائر میں مجھے سیپلی آئی ہے کیمسٹری کے اندر اس میں نہ میرے بیس مارکس لگے ہوئے ہیں اب میں دوبارہ وہ سیپلی کلیر کر رہا ہوں تو آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں اٹھائیس والا پاس ہوتا ہے تو بیس تو میرے آرڈی آئے ہوئے ہیں اب مجھے اور آٹھ نمبر لینے ہیں تاکہ اس میں اٹھائیس ہو جائیں اور مجھے پاس کر دیے جائے ایسا نہیں ہے یار آپ لوگ کے وہ جو بیس پہلے کے ہیں یا دس ہیں پندرہ ہیں جو بھی ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو نیو جو ہے وہ اٹھائیس لینے ہوں گے اس طریقے سے اگر کوئی میرے کے اندر بچے کے پہلے تیس ہیں اور وہ تیتیس والا میرے کے اندر پاس ہوتا ہے تو اگر اس کے تیس پہلے لگے ہوئے ہیں تو اب اس کو صرف تین مارکس نہیں چاہیے ہیں بلکہ اسے تیتیس نمبر چاہیے ہوں گے تاکہ وہ اس کو میرے کے اندر پاس کر دیں اس کے بعد ایک بچے نے پریکٹیکل کے مارکس کے حوالے سے پوچھا ہوئے کہ سر پریکٹیکل کے جو مارکس ہیں وہ ایڈ کر کے تیوری کے اندر مجھے پاس کر دیں گے نہیں یار ایسا نہیں ہے آپ کو پریکٹیکل کے اندر الیدہ پاس ہونا ہے 33% مارکس لینے ہیں اور آپ کو تیوری کے اندر الیدہ پاس ہونا ہے اگر آپ تیوری میں فیل ہو گئے تو آپ پریکٹیکل میں فیل ہو اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہو گئے تو آپ تیوری کے اندر فیل ہو تو دونوں کو آپ کو علیدہ سے پاس کرنا ہوگا ایک بچے کا اور کوئسن یہ بھی تھا کہ سار اگر ہم لوگ ٹریکٹیکل ایگزیم نہیں دیتے تو کیا ہمیں تھیوری میں پاس کر دیں گے کیا تھیوری کے اندر ہمارے پرانے مارکس لگ جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے آپ کو تھیوری جو ہے وہ علیدہ سے پاس کرنی ہوگی اور پریکٹیکل آپ کو لازمی دینا ہوگا جو ہے نا اگر آپ پریکٹیکل میں فیل ہوتے ہو یا آپ پریکٹیکل میں ایبسنٹ ہوتے ہو تو آپ کو تھیوری میں بھی فیل کر دیا جائے گا اور آپ کے پریکٹیکل کے اندر جو مارکس آئیں گے وہی لگائے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر پہلے آپ کے تیس لگے ہوئے ہیں اب آپ کے پچیس آ جاتے ہیں تو وہ پچیس کی وجہ ہے وہ تیس لگا دیں ایسا نہیں کریں گے آپ کے اس میں پچیس ہی لگائے جائیں گے یہ ساری باتیں وہ تھی جو آپ لوگوں نے پوچھی ہیں اس کے علاوہ کسی بچے کا کوئسن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم اسی کے اوپر بنائیں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس و مچ اللہ حافظ